سورہ سبا آیت نمبر دس اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے پرتری بخشی تھی اے پہاڑوں ان کے ساتھ تزوی کرو اور رندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندے اور رسول حضرت دعوت علیہ السلام پر دنیوی اور اخروی رحمت نازل فرمائی نبوت بھی دی بادشاہت بھی دی لاؤ لشکر بھی دیے طاقت و قوت بھی دی پھر ایک پاکیزہ معجزہ یہ عطا فرمایا کہ ادھر نغمہ دعوتی ہوا میں گونجا ادھر پہاڑوں اور پرندوں کو بھی وجد بھا گیا پہاڑوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ کی حمد و سنہ شروع کی پرندوں نے پر ہلانے چھوڑ دیے اور اپنی قسم قسم کی پیاری پیاری بولیوں میں رب کی وحدانیت کے گیت گانے لگے صحیح حدیث میں ہے کہ رات کو حضرت ابو موسیٰ اشعاری رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے دیر تک سنتے رہے پھر فرمانے لگے انہیں نغمہ دعوتی کا کچھ حصہ مل گیا ہے ابو عثمان نہری کا بیان ہے کہ واللہ ہم نے حضرت ابو موسیٰ سے زیادہ پیاری آواز کسی باجے کی بھی نہیں سنی پس پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم ہوا کہ حضرت دعوت کی تذویر کی آواز میں تم بھی آواز ملا کر خوش آوازی سے رب کی حمد بیان کرو اور فضل ان پر یہ ہوا کہ ان کے لئے لوہہ نرم کر دیا گیا نہ انہیں لوہے کی بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہ ہتوڑے ماننے کی حاجت ہاتھ میں آتے ہی ایسا ہو جاتا تھا جیسے دھاگے اب اس لوہے سے بفرمان اللہ آپ زریں بناتے تھے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے زرہ آپ ہی نے ایجاد کی ہے ہر روز صرف ایک زرہ بناتے اس کی قیمت چھ ہزار لوگوں کی کھلانے پلانے میں صرف کر دیتے زرہ بنانے کی ترقیب خود اللہ کی سکھائی ہوئی تھی کہ کڑیاں ٹھیک ٹھیک رکھیں ہلکے چھوٹے نہ ہوں کہ ٹھیک نہ بیٹھیں بہت بڑے نہ ہوں کہ ڈھیلا پن رہ جائے بلکہ ناب طول اور صحیح انداز سے ہلکے اور کڑیاں ہوں حضرت دعوت علیہ السلام بھیز بدل کر نکلا کرتے تھے اور ریایہ کے لوگوں سے مل کر ان سے اور باہر کے آنے جانے والوں سے دریافت فرماتے کہ دعوت کیسا آدمی ہے لیکن ہر شخص کو تعریفیں کرتا ہوا ہی پاتے کسی سے کوئی بات اپنے نسبت قابل اصلاح نہ سنتے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں نازل فرمایا حضرت دعوت کی ان سے بھی ملقات ہوئی تو جیسے اوروں سے پوچھتے تھے ان سے بھی سوال کیا انہوں نے کہا کہ دعوت ہے تو اچھا آدمی اگر ایک کمی اس میں نہ ہوتی تو کامل بن جاتا آپ نے بڑی رغبت سے پوچھا کہ وہ کیا فرمایا وہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہیں خود بھی اس میں سے لیتا ہے اور اپنے اہل و آیال کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص ٹھیک کہتا ہے اس وقت جناب باری کی طرف جھک پڑے اور گریہ و زاری کا ساتھ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ مجھے کوئی کام کاج ایسا سکھا دے جس سے میرا پیٹ بھجایا کرے کوئی سنت اور کاریگری مجھے بتا دے جس سے میں اتنا حاصل کر لیا کروں کہ وہ مجھے اور میرے بال بچوں کو کافی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریں بنانا سکھائیں اور پھر اپنی رحمت سے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا سب سے پہلے ذریں آپ ہی بنائی ہے ایک ذرہ بنا کر فروخت فرماتے اور اس کی قیمت کے تین حصے کر لیتے ایک اپنے کھانے پینے وغیرہ کے لیے ایک صدقے کے لیے ایک رکھ چھوڑنے کے لیے تاکہ دوسری ذرہ بنانے تر اللہ کے بندوں کو دیتے رہیں حضرت دعوت کو جو رقمہ دیا گیا تھا وہ تو محض بے نظیر تھا اللہ کی کتاب سبور پڑھنے کو بیٹھتے آواز نکلتے ہی چرن پرن صبر و سکون کے ساتھ محویت کے عالم میں آپ کی آواز سے متاثر ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے سارے باجے شیعتین نے رقمہ دعوتی سے نکالے ہیں آپ کی بے مثل خوش آوازی کی یہ چھڑاؤنی جیسی نقلے ہیں اپنی نعمتوں کو بیان فرما کر حکم دیتا ہے کہ اب تمہیں بھی چاہیے ایک نیک آمال کرتے رہو میرے فرمان کے خلاف نہ کرو یہ بہت بری بات ہے کہ جس کے اتنے بڑے اور بے پایاں احسان ہو اس کی فرما بدداری ترگ کرتی جائے میں تمہارے آمال کا نگران ہوں تمہارا کوئی عمل چھوٹا بڑا نیک بل مجھ سے پوشیدہ نہیں